اور دیکھیں ان سب کے بیچ آخر گراؤنڈ پر کیا حالات ہے فلحال کیا ماحول ہے اور اس وقت کسان کیا رنمیتی بنا رہے ہیں زرہ گراؤنڈ کا رکھ کرتے ہیں سید آمیر میرے ساتھ میرے سیوگی اس قبر پر لائیو جڑ رہے ہیں آمیر اگر ہم آج کی ستھی کی بات کرے تو کیا دکھ رہا ہے کل کا جو سنگھرش تھا کیا وہ تھما ہوا ہے اور صرف یہ دو دنوں کے لیے تھما ہے یا پھر کوئی راستہ نکلتا دکھ رہا ہے دکھیں دو دنوں کے لیے تھما ہے ضرور لیکن جس طرح سے کل ماحول بنا ہے اس سے کسانوں کو کہنا ہے کہ ان کا نقصان بہت ہو چکا ہے خاص طور پر کل ایک شخص کی جس طرح سے موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ گولی لگنے سے موت ہوئی لیکن پسٹی ہونا بھی باقی ہے اس کو لے کر کے کافی زیادہ اندر سے روش ہے کافی زیادہ اندر سے گصہ ہے کسانوں کے اندر اور کل جیسے ماحول بنا تھا ہم خود شمو بارٹر پر اس جگہ پر موجود تھے جہاں پر یہ سب کچھ ہوا تھا اور ٹھیک اس جگہ پر بڑی سنکھا میں کسان جو تھے وہ ہاتھ پکل کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کو رکا گیا اور اس کے بعد آسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے تو کل بلا کر کے یہ ہے کہ دونوں طرف سے آکروشت ہیں چاہے وہ اس بارٹر کی بات کریں یا پھر اس سے پہلے والے بارٹر کی بات کریں دونوں طرف اس طرح کا محول دیکھنے کو کل ملا اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کو لے کر کے کسان بہت آکروشت ہے خاص طور پر بتائیں کہ دو دن کا جو سمجھ دیا گیا ہے دو چیزوں کے لیے دیا گیا ہے پہلا یہ کہ اس کسان سنگٹن جو ہے سرکار سے جو نیوتا آیا ہے اس پر باتشیت کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے باتشیت کی جائے اور کیا کیا بندے رکھے جائے پہلا یہ دوسرا یہ کہ کسان یہ بانتے ہیں کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو اسٹرٹیز کیسے کیا جائے اس کو کم کیسے کیا جائے آگے اس طرح کی گلتی نہ ہو اور کون کون لوگ جو ایسے شامل ہو گئے جیسا کسان سنگٹنوں کا کہنا ہے کہ اس میں تمام طرح کے ایسے آپتی جنک لوگ شامل ہو چکے ہیں اس کو اس کو کیسے دور کیا جائے تو آپس میں کورڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ آپس میں ایسے لوگوں کو چینیت کرے گی اس کسان آندولن میں جو یہ دیکھیں گے یہ چیک کریں گے کہ کون باہر کا آدمی ہے کون اندر کا آدمی ہے اس سے پہلے ہم نے پہلی بار نہیں دیکھا تھا کیا اس کتی بن رہی تھی اور کسان آندولن ڈی ریل نہ ہو جائے یا پھر اس طرح سے نہ ہو جائے کہ اس کا مقصد ہے اس کا دے ہے وہی نہ بدل جائے یہ کوشش شب کسان نیتاؤ دوارہ وہاں پر ہو رہی ہے سید آمیر آپ بنی ری میں آ رہا ہوں آپ کے پاس منی دیپ شربہ اس پر سندھو بارڈر سے میرے ساتھ جڑ چکے ان کا رکھ کرتے درہ دیکھیں شمبو بارڈر پر کیا اسٹھتی ہے آمیر ہمیں بتا رہے لیکن منی دیپ کیا سندھو بارڈر پر بھی سیم وائی اسٹھتی ہے اور ابھی وہاں پر سرکشہ کے کیا انتظام ہے جی دیکھیں بالکل جیسا کی شمبو بارڈر اس سنگھو بارڈر پر جہاں ہم لوگ اس سمیں کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے دو سو چودہ کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن دو سو کلومیٹر دور وہاں پر جو بھی ہر کا توٹی ہے اس کا جو نتیجہ ہے اس کا جو ایکشن کا جو ری ایکشن ہے وہ یہاں سنگھو بارڈر پر بھی لگاتار دیکھنے کو ملتا ہے تصویروں کے حوالے جدی ہم کیے دیتے ہیں تو دیکھیں پہلی بیریکیٹنگ یہاں پر کی گئی ہے سنگھو بارڈر پر ایک دو دو لیئر کی بیریکیٹنگ یہاں پر پیچھے کی طرف ہمارے کیمرہ میں دریشے دکھائیں گے تو جو تمام جو ریپیڈیکشن فورسز کے جوان ہیں انہیں سویرے سے یہ پوری یونیٹ کو یہاں سے سویرے سے ہی تینات کر دیا جاتا ہے یہ لوگ یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر کے نیلی وردی میں ریپیڈیکشن فورس کے تمام جوان ہیں آنسو گیس کا جو انٹی ماسک ہے اس کو پہن کر کے لوگ یہاں کھڑے رہتے ہیں اس کے علاوہ سویرے سے ہی دلی پولیس کی جو کرمی ہیں وہ یہاں پر ڈیوٹی میں تینات رہتے ہیں سورکشاہ ویوستہ جو ہے یہاں پر پوری طرح چاک چوبند یہاں پر رکھی گئی ہے کہیں کوئی چوک نہ ہونے پائے کیونکہ جو پرشاسن ہے اس بار کسانوں کے وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی دھیل دینے کی موڈ میں نظر نہیں آ رہا ہے اسی وجہ سے سویرے سے ہی ریپیٹیکشن فورس کے جوان ہیں ان کو یہاں پر سنگو بورڈر پر تینات کر دیا جاتا ہے تو سنگو بورڈر پر مستعدی ہے مختصہ انتظام کیے گئے ہیں جو آپ تصویریں دکھا رہے ہیں لیکن آمیر کل جب شمبو بورڈر کی تصویریں سامنے آئی تھی وہ ڈرانے والی تصویریں تھی ایک کسان کے موت کی بھی جانکاری مل رہی ہے اس کی موت کیوں ہوئی کیسے ہوئی اس کی بھی پوچھتی ہونی باقی ہے لیکن دو طرح سے دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ان کے آندولن کو بدرام کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہیں ہم نے دیکھا کہ جو پولس کے جوان ہیں اور پولس کے آلہ دکھا رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں دورہ کئی طرح کے ہتکنڈے اپنائے گئے چاہے وہ مرچ پاورڈر ڈال کر کے وہ پرالی جلائے گئی یا پھر سرکشا بلوں کو نقصان پہنچایا گیا پولس بلوں کو نقصان پہنچایا گیا اپیل کی جاری ہے ان کی طرف سے بھی کہ آپ اس طرح کی حرکتیں مت کیجئے اور کانون ہاتھ میں مت لیجئے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو موٹے طور پر سنگھرچ بنا ہوا ہے دونوں طرف سے دیکھیں اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر دیتے ہیں کسان کیا مانگ رکھ رہے ہیں کسان مانگ رکھ رہے ہیں ایم ایس پی کو کانونی عملی جامعہ پہنا دیا جائے ٹھیک ہے دوسری طرف سرکار نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دلی نہیں آنے دیں گے اس لیے انتظام کر کے رکھے ہوئے ہیں حریانہ کے اور پنجاب بورڈر کے بیچ میں آپ نے دیکھا کتنے بہترین انتظام سرکار نے کیے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا سکے مطلب پورا کا پورا بورڈر سیل ہے اور کیمل ایک لیئر نہیں ہے کئیوں لیئر تک بورڈر سیل ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار یہ کہتی ہے کہ آپ لائن آرڈر ہاتھ میں نہ لیجے اور آپ پردرشن بند کر دیجئے بیٹھ کے باتچیت ہوگی لیکن کسانوں میں دو طرح کے دو طرح کے گھٹک ہیں ایک تو وہ ہے جو تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے اور بیریکیٹنگ توڑ کر کے آپ نے دیکھا پچھلی تصویریں کیسی سامنے آئی تھی کس طرح سے بیریکیٹ توڑے گئے تھے اور دوسرا ایک گھٹک ہے جو کہتا ہے کہ ہم باتچیت سے بھی حل نکالنے کی کوشش کریں گا سرکار ہماری ہو سکتا ہے باتچیت سے حل آہ باتچیت مان لے تو کل ملا کر کے یہ ہے کہ گھٹک ہیں دو طرح کے ایک اگر ہے جو کی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہو یہی وجہ ہے کہ کل جس طرح کا ماحول بنا آہ جس طرح سے تمام کسان سنگٹھن ایک ساتھ کوچ کرنے لگے اس کے بعد جو آہ آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے اس کے بعد آپ نے دیکھا دوسرے ایک بارڈر پر بقاعدہ وہاں پر فائرنگ بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے حالکہ اس کی پسٹی ابھی ہونا باقی ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی ہیں اس میں ایک بائیس سال کا نوجوان کسان جو ہے اس کی موت ہو گئی ہے تو کہی نہ کہی یہی میں بتا رہا تھا پہلے کہ بہت زیادہ گصہ اس سمائے ہے کسانوں کے اندر اور یہ جو دو دن کی شانتی ہے لیکن ہم نے اسٹرٹیجی بنائی جائے گی اسی چیز کو لے کر اس وقت بھی بکھراؤ کی ستیتی جب آ رہی تھی تو بڑی طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی بکھراؤ کی ستیتی اس وقت بھی آندولن کی دیکھ رہی تھی لیکن راکیش ٹکیت اسے سمحال رہے تھے فرنٹ چہرہ تھے باتچیت ہو رہی تھی کیا اس بار بکھراؤ کی جو ایک سمبھاونا دیکھ رہی ہے اس کو سمحالا جا سکے گا اور آپسی سامنجس سے بٹھایا جا سکے گا کیونکہ صرف ایک سنگھٹن تو ہے نہیں کئی سنگھٹن ہے آپ کہہ رہے دو گھٹا کے ایک اگرہے اور ایک باتچیت کے طریقے تھی تیار ہے کیا اسے سامنجس کے ساتھ آگے بڑھانے کی بھی کوئی رڑنیتی بنائی جا رہی ہے کسانوں دوارہ جس طرح سے پورے اس آندولن میں خود کسان مان رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسے آپکتی جنک لوگ شامل ہو چکے ہیں جو اس پورے پورے پروسس کو نقصان پہچانا چاہتے ہیں اس پورے اندولن کو نقصان پہچانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس دو دن میں بقاعدہ ایک کمیٹی جو کی سرکشہ کمیٹی ہوگی سرکشہ کمیٹی ہوگی وہ اس میں کچھ والنٹیس جوڑے جائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ دو دار بیس اکٹیس میں بھی بڑی سنکیہ میں قریب چودہ سو والنٹیس انہوں نے بڑھائے تھے چودہ سو والنٹیس کا صرف کام یہی ہوتا تھا کہ سارے جتنے بھی بورڈریں وہاں پر بقاعدہ اندر گھس کے لوگوں سے باتشیت کر کے یہ دیکھنا کہ یہ باہر کا آدمی کون ہے اندر کا آدمی کون ہے اور اس کو پکڑوانا تین سو سے زیادہ لوگ پکڑے گئے تھے اس سمیں جب انہوں نے پکڑا کے دیئے تھے پرشاستن کیا ہمارا آدمی نہیں ہے تو اسی طرح کا پورا سسٹم بنا جارہا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلی بار کا اندولن اور اس بار کے اندولن بہت فرق ہے فرق یہ ہے کہ اس بار کا کسان جو ہے زیادہ تر پنجاب کا ہے اور یہاں پر اگر بیس کس کی بات کریں تو وہاں پر کسان پورے دیش بھر سے آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساؤت سے بھی بہت سارے بڑی سنکیہ میں کسان یہاں پہنچے تھے اتر پردیش کی بہت سارے کسان تھے تو ایم ایس پی کو لے کر کے دراصل مسئلہ یہی ہے کہ فائدہ کس کو ہوتا ہے کس کس چھتر کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس میں ہریانہ اور پنجاب آتے ہیں زیادہ تر پنجاب کے کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے یہی بات ہے کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بڑی سنکیہ میں کسانوں نے ساتھ نہیں دیا وہ اس اندولن میں شرک نہیں ہوئے کیونکہ پچھلی بار سمرتھن کی بات کر رہے ہیں الگ الگ پردیشوں میں اپنے اپنے حساب سے چھوٹے چھوٹے پردیشن کر کے سمرتھن دے رہے ہیں لیکن دلی یا پنجاب کی اور کچھ کرنے والی اسٹی نہیں دکھ رہی ہے وہ ہے لیکن ذرا ہم مڑی دیپ کے ایک بار پھر سے روک کر لیتے ہیں میں آتا ہوں آپ کے پاس سامن مڑی دیپ دیکھیں سندھو بارڈر پر اسٹی پچھلی بار جیسی نہیں ہے لیکن جو پختہ انتظام کی گئے کیا کچھ ایسا انپوٹ ہے کہ کسانوں کا جمع ورہ وہاں پر بھی لگ سکتا ہے کیا یو پی ویس سے بھی کسان آ سکتے ہیں اور اس کو روکنے کے لئے جو آپ تصویریں دکھا رہے تھے ایک بار پھر سے وہ بھی دکھائے ذرا جو دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو تصویریں ہی دکھا دیتے ہیں دیکھیں ریپیٹیکشن فورس کی جو ٹکڑی ہے وہ کل بھی دن بر یہاں پر تینات رہی ہے آج بھی سویری سے ہی چھ بڑی سی ریپیٹیکشن فورس کے جوان ہے بارہ گھنٹے تک یہاں پر تینات رہیں گے یہاں پر سرکشا پیوستہ کی تو دلی پولیس کی ٹیم ہے ریپیٹیکشن فورس کی ٹیم ہے اس کے علاوہ جو ارد سینک بلوں کے جو ٹکڑی ہے وہ بھی پیچھے کی طرف ہے وجرواہنوں کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ سیکیوریٹی یہاں پر کیوں ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں سے دو سو کلومیٹر دور جو کہ یہاں پر شمبو بورڈر ہے اس بیچ میں کئی سارے گاؤں سوالے گاؤں پر شمبو بورڈی ہے اس کے علاوہ جو سپیشل سی پی ہیں لائنڈ آرڈر کے ڈلی پولیس کے رویندری آدھا انہوں نے مائک سے بکایا تھا یہاں پر گھوشنا کی تھی لیکن مڈی دیپ اگر جلدی صاحب یہ بتا پائیں کہ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ملٹی لیئر سیکیورٹی ہے وہاں پر انتظام کیے گئے تو آنا جانا کیسے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر تو کسان نہیں آ پائیں گے پرندہ بھی پر نہیں مار پائے گا لیکن جو لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں جن کو آنا جانا ہے یا پھر جو ضرورت کا سامان لے کر کے جانے والے بھاری باہن ہیں ٹرکس ہیں وہ کیسے آ جا پا رہی ہیں وہاں کی آواج آہی کا کوئی دوسرا ویکلپک انتظام ہے کیا اگر وہ روٹ آپ دکھا پائیں یہاں سے دیکھیں کوئی واہن تو یہاں سے گزر نہیں پا رہا ہے کیونکہ جو مکھے ہائیوے ہے وہ پوری طرح بند ہے چار لین کی یہ سڑک ہے جس پہ سمیں ہماری ٹیم موجود ہے چار لین کی اس کے ٹھیک ساتھ والی سڑک ہے اور جو پیچھے کی سرویس لین ہے وہ سرویس لین بھی یہاں پر پوری طرح بند کر دی گئی ہے کل ہم لوگ نے وستار سے اسٹوری کی تھی کہ جب سارے راستے بند ہیں تو یہاں پر موجود تمام دکانیں ہیں تو تمام شورومز ہیں ان کے ویاپار پر کس طرح سے پرباو پڑ رہا ہے اب بات کرتے ہیں آپ نے جو درشیہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ پیدل آس پاس جو فیکٹریز ہیں یہاں پر ان کے لیے لوگ یہاں سے پیدل جا پا رہے ہیں یہ سرویس لین ہے اس سرویس لین کا لوگ استعمال کر کے یہاں سے دس پندرہ قدم آگے جن کی بھی فیکٹریز ہیں وہ لوگ یہاں سے جا پا رہے ہیں اور جب یہ بیریکیٹنگ پار ہو جاتی ہے یہاں سے یہ جو سیون لیئر کی جو بیریکیٹنگ ہے جب یہ بیریکیٹنگ یہاں سے پار ہوتی ہے اس کے بعد میں یہاں سے روح تک جانے والی سونی پر جانے والے وہاں یہاں پر کھڑے ہیں جن بھی لوگوں کو جانا ہے ان کو یہ ایک کلومیٹر کا جو سٹریچ ہے اس سٹریچ کو پیدل چل کے پار کرنا ہوگا اور دیکھیں وہ سٹریچ صرف آم لوگوں کو نہیں بلکہ مڑی دیپ آپ کو یا پھر سید آمیر آپ کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو ایک لیول تک ہی گاڑی جا پاتی ہے اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ کسنے لمبے دور تک آپ لوگ پیدل جاتے ہیں وہاں پر کبر کر پاتے ہیں بیریکیٹنگ کے پہنچ پا رہے ہیں وہ بھی ایفورٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم درشکوں تک وہ تصفیر پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن گراؤن پر یہی سٹی ہے کہ عام لوگوں کو کافی زیادہ دکھتے تو ہو رہی ہیں اب کیا ان کا نیتک سمرتھن کسانوں کے آندولن کو ہے یا پھر وہ اپنی پریشانی کو ظاہر کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن آپ دونوں نظر بنایا رکھے گا آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ کے لیے جھوڑیں گے بہت بہت شکریہ سیدارہ میں آپ کا طرح جانکاری کے لیے اور مڈی دیپ آپ کا بہت بہت شکریہ اس وقت لیکن ان سب کے بھی دیکھیں ڈلی بورڈر کے پاس